بریلویوں اور دوبنیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں خاجہ فرید الدین گنجے شکر جن کا یہاں پر بہشتے دروازہ بھی موجود ہیں حالانکہ ہمیں ایک ہی بہشتی جگہ پتا ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور امام بخاری نے اس پر باپ باندھا ہے رسول اللہ کی قبر مبارک سے لے کر رسول اللہ کے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے کیونکہ اب وہاں پر قبر مبارک ہے تو امام بخاری رحمت اللہ نے اپنا ویجن بھی کلیر کر دیا کہ قبر مبارک بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاض الجنہ تو ایک پاکستان میں بھی بہشتی دروازہ ہے جس کے بارے میں کچھ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں سے جو کوئی گزر جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے حالانکہ یہ عقیدہ ریاض الجنہ کے بارے میں بھی کسی جگہ رپورٹ نہیں ہوا جو واقعی جنت کا ٹکڑے اچھا برل یہ ان کی کتاب ہے ہشت بہشت جس میں آٹھ بزرگ جو چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے ہیں اس میں سے ایک فوائد السالکین ہے صفحہ انیس اور شبیر بردرز لاہور کی شائع شدہ ہے شبیر بردرز جو ہے یہ اس وقت بریلوی مقبہ فکر کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو کتابیں چھاپ رہا ہے دوسرے نمبر پر زیال قرآن ہے تیسرے پہ فرید بکس ٹال ہے یہ بوش آیا کرتے ہیں بریلوی اور دیونیوں کے مشترکہ بزرگ خواجہ فرید الدین گنجے شکر صاحب کی طرف منصوب مطلب ہمیں تو کنفرم نہیں لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے اسے ہی لکھی ہے اب آگی یہ وہ کرٹیکل بات جس کے میں پچھلے لیکٹر سے حوالے دیتا آ رہا ہوں خواجہ کتب الدین بختیار کاکی صاحب جو خلیفہ تھے خواجہ مہین الدین چشتی صاحب کے ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں مرید ہونے آیا ہوں تو خواجہ نے فرمایا جو کچھ ہم کہیں گے کرے گا اگر یہ شرط منظور ہے تو مرید کر لوں گا اس نے کہا کہ جو کچھ آپ کہیں گے میں وہی کروں گا ان کو کیا پتا تھا یہ کیا کروانے لگیں تو خواجہ قدد الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ تو کلمہ اس طرح ہی بڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے کہا جی ہاں تو فرمایا تو اب ایک بار اس کلمے کو یوں پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ غلعاظ باللہ چونکہ راسخ العقیدہ تھا یہ کومیٹس کس کے آرہے ہیں فریض الدین گنجے شکر صاحب کے کہتے ہیں وہ بڑا پکا عقیدے والا تھا کیونکہ فریض الدین گنجے شکر صاحب خود خلیفہ ہے خواجہ قدد الدین بختیار کاکی کے جنہوں نے کلمہ پڑھوایا اس نے فوراں پڑھ دیا خواجہ صاحب نے اس سے بیٹھ لی اور بہت کچھ خلط اور نعمت عطا فرمایا اور کہا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا یہ ایڈ پہ نا وہ ایسی بات کر دیتے ہیں اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہیں چلے کہ اٹھنے کا کیا ہے کہ بیٹھنے کا اٹھو مت بیٹھو اچھا اچھا میں نے فقط تیرا امتحان لیا تھا کہ تجھ کو مجھ سے کس قدر عقیدت ہے ورنہ میرا مقصد یہ نہ تھا کہ تجھ سے کلمہ پڑھواؤں مقصد ہے تھا یا نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے دوسرا کلمہ کوئی نہیں پڑھوایا لہذا وہ کفر میں ہی مار گیا اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھانا چاہیے تھا کیا صحابہ اکرام علیہ مردوان مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ ابو بکر رسول اللہ کبھی نہیں اگر صحابہ اکرام نے یہ کام نہیں کیا تو ان لوگوں کو کس نے یہ اجازت دیئے کہ وہ اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کر امتحان کریں امتحان کرنے کے تو اور کہی طریقے موجود ہیں یعنی وہ بچارہ بیعت ہونے تھا ایمان سے بھی جاتا رہا اب ذرا سن لیجئے وہی کا فیصلہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیاد ہی علادی ہے اور پہلا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی ہے حدیث جبریل والی دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا زکاة ادا کرنا چوتھا حج اور پانچوہ رمضان کے روزے یہ ہے وحی کا عقیدہ کہ کلمہ بنیاد ہے اس کو جو ہلائے گا تو اب آپ دیکھ لیجئے اچھا اب اسی کے اوپر بریلوی اور دیوبندیوں کے مناظرے بھی رکھے ہیں یوٹیوب پہ جب بریلویوں نے دیوبندیوں پر اعتراض کیا کہ آپ کے بزرگ نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف لیتھانوی رسول اللہ والی عزباللہ وہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کے بزرگ بھی تو پڑھا کے گئے ہیں چیستی رسول اللہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کینسل ہو گیا دو اے برابر ہو گئے یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بیٹا سکول میں فیل ہو جائے اور میں پوچھو بیٹا تُو کیوں فیل ہو گیا تو کہے ابو جی آپ کے دوستگا بیٹا بھی فیل ہو گیا تو بھائی کہ وہاں بالکل ٹھیک ہوئے بھائی دو روالت ہیں اور یہ مناظرے کرتے ہوئے شرائط رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسی گستا کیا آپ کے بزرگ کی نکالی جو کفریہ ہوئی تو آپ نے فتوہ لگانا ہے ہاں اگر آپ نے اس کے مقابلے پر ہمارے بزرگ کی کوئی نکال دی تو پھر نہ ہم آپ پر فتوہ لگائیں گے نہ اپنے پر اور پھر وہ اینٹ پر دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو یہی پر موت زید ہے اور کسی کو موت نہیں آتی یعنی دونے جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ پھر دونے جھوٹے ہوئے ہیں تو وہ آگے جناب علماء کا نظریہ چودہ یہ ہے دیوبندی عالم مولانا عشر علی تھانوی صاحب کا رسالہ الامداد جھبتا تھا اس کا آکھمہ رسالہ ماہ سفر تیرہ سو چھتیس ہجری تیرہ سو چھتیس ہجری آپ سمجھ لیں انیس سن سترہ کی بات ہے نائنٹین سیونٹین انیس سن سترہ جل تین سفہ پینتیس پر اور یہ تھانہ بھون سے شائع ہوتا تھا ان کا رسالہ جیسے آج کل بھی علماء کے رسالے نکلتے ہیں مختلف مقابلے فکر کے مہانہ نکلتے ہیں بریلویوں کا اہل سنت نکلتا ہے اس طریقے سے اہل حدیث کا نکلتا ہے الحدیث کے نام سے اس طریقے سے دیوبند کا شیعہ کا نکلتا ہے مختلف تو اس زمانے میں عشر علی تھانوی صاحب بھی اپنا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے اب اس میں وہ سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے تو ان سے کسی نے سوال پوچھا اب یہ سنیے ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے یہ سوال کا جواب ذرا آپ ارشاد فرمائیے میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کلمہ پڑتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ولعاوذ باللہ پھر میں بیدار ہو کر بھی بے اختیاری میں پڑ رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی نبینا استغفراللہ پھر اس نے جب یہ واقعہ وہاں بھیجا اور کہا کہ حضرت میں بڑا کرشان ہوں خواب میں بھی پڑ رہا ہوں بیداری میں بھی کیونکہ ان کے مولوی کہتے ہیں تو خواب ہے جی خواب میں تو اختیاری کوئی نہیں ہوتا اس میں الفاظ ہے بیداری میں بھی پڑ رہا ہوں اچھا اب آپ کو کوئی بندہ یہ خط بیجے کہ جی حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کے نام کا کلمہ پڑ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پر یہی کلمہ جاری ہے تو آپ کو کیا کہنا چاہئے کہ بھئی توبہ کر تیرے اوپر اتنا بڑا شیطان کا حملہ ہو چکے کہ تُو اتنا شیطان کے ہتے چڑ گیا کہ تیرا اپنا اختیاری ختم ہو گیا اور تُو یہ کام کر رہے یہی ہونا چاہیے نا ایک موچی سے شرابی کبابی سے پوچھ لیں وہ بھی یہی کہے گا میرے لئے لئے گننگار آدمی بھی یہی کہے گا لیکن اشریتھانوی صاحب نے کیا جواب دیا ان کا اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی تمہارا جو پیر یعنی کہ میں خود ہو اشریتھانوی صاحب ان کا مرید تھا نا وہ بیعون ہی تعالی متبع سنت ہے یعنی تمہارا پیر اللہ کی مدد سے سنت کا عامل ہے اس لئے تمہیں یہ خواب دکھائی گئی ہے کہ تم اپنے پیر کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس کو نبی مانتے ہوئے اس پر درود پڑھ رہے ہو پرشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں تو تسلی میرے لئے ہو گئی ہے اب مجھے بتائیے اس مرید کو تو چھوڑیں یہ جو جواب دے رہے بندہ اس کے اوپر کیا فتوہ لگے گا چلو وہ تو ہوش میں نہیں تھا یہ تو ہوش میں ہے نا یہ تو خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ میں اس لئے بتا رہوں کہ ہر طریقے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ نہ سمجھئے گا کہ وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں اس پر مناظرے کرتے ہیں پورے پورے اللہ اکبر استغفراللہ اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے یہ دروشیف اس نے پڑا کلمہ والا تو اب پہلے سن چکے بہاری اور مسلم کی کے بنیاد ہے یہاں پھر میں نے دروشیف لگایا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہواللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکہ حمید مجید سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھپن ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقن علی حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی تو رسول اللہ نے ہمیں درود ابراہیمی سکھایا لہذا وہ بدبخت علماء جو کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے ان کو توبہ کرنی چاہیے یہ درود رسول اللہ نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا ترجمہ آتا تھا ان کی زبان عربی تھی کہ درود و سلام کے مقابلے پر کیا چیز سکھانی ہے اس کے زمن میں کیا بات سکھانی ہے الحمدللہ